بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تم چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہو لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جائیں گی اور ہر بندہ چاہے گا کہ میں برج بنوں میں دیکھا جاؤں اور دیکھنے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کچھ بھی کر کے دیکھا جاؤں اینہاو دیکھا جاؤں اس کی کوشش ہی ہے آج کے زیوان کی آج کے بچے کی آج کی خاتون کی آج کے انسان کی کہ میں کچھ بھی کر کے کچھ لائک حاصل کرنا ہوں کچھ بھی کر کے مجھے کوئی شیئر مل جائیں سبسکریبشن مل جائیں اور یہ اس لائک کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے یہ نشانی ہے کیونکہ یہ زمانہ زمانہ تبرج ہے تبرج کا مطلب یعنی بس یہ دیکھنا چاہتا ہے اب اچھائی کے لیے دیکھنا چاہتا ہے برائی کے لیے دیکھنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا بس میں دیکھا جاؤں کسی قیمت میں دیکھا جاؤں اور پچھلے زمانے میں رسول خدا عرب کی خواتین کو کہتے تھے کہ دور جاہلیت کی طرح تبرج نہ کرنا کیا مطلب خواتین اپنے بال اس طرح بناتی تھی کہ ہر بندے کے لیے مرکز توجہ بنتی تھی بالوں کو اوپر کر کے رکھتی تھی تو رسول نے فرما اس طرح جاہلیت کے زمانے کی طرح تبرج نہ کرنا پہلی چیز کہ زمانے میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دیکھا جاؤں دوسری چیز اس زمانے میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دیکھا تو جاؤں لیکن میں ڈیفرنٹ لگوں میں یونیک لگوں اب اس ڈیفرنٹ کو پیدا کرنے کے لیے اس یونیکنس کو پیدا کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تھی آجا کہ ہمارے استاد کہتے ہیں جب وہ لندن گئے تو کہہ رہے مولانا پہلی مرتبہ گیا تو میں نے کیا دیکھا یہ خاتون ہے جس کے سر پر بال ہی نہیں ہے بالکل گنجی ہے کہ ہمارے یہاں تو عورت کا حسن بال ہے لیکن اس خاتون کو جا کے میں نے روک کے پوچھا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے عورت کا حسن بال رکھا ہے اور تم نے خود کو گنجا کیوں کیا ہے اس نے کہا دیکھو جناب اتنی خواتین روڈ پہ چل رہی تھی تم نے مجھے کیوں روکا تم نے مجھے ہی کیوں دیکھا اسی لیے تمہیں گنجی ہوئی ہیں اگر میرے بال ہوتے تو تم بھی دوسری خواتین کی طرح تو لہٰذا میں ڈیفرنٹ دکھنا چاہتی ہیں جب ڈیفرنٹ ہوں گی تو تمہاری توجہ میری طرف ہوگی ایک تو دکھنا چاہتا ہے دوسرا چاہتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ دکھوں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ لوگ میری طرف کیا ہوں متوجہ ہوں لوگوں میں اٹریکشن پیدا ہو دوسرا آج کا جوان اکثر کوشش کرتا ہے میں نقل کروں کسی نے کسی بڑی سنیبریٹی کی اس کو نقل کرنے میں بڑا مزہ ہاتھا ہے اب وہ بڑا یہ حقیقت ہے وہ بڑا سنگر ہو وہ بڑا فلم ایکٹر ہو وہ بڑا سپورٹ مین ہو یہ اس جیسے کپڑے پہنے گا اس کی طرح جلے گا اس کی طرح بولے گا اس کی طرح سٹائل مارے گا اور اسی چیز میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے اگر میں کسی مشہور شخصیت کی نقل کروں گا تو میں لوگوں کے لیے چکے تھے آج ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں اور ہر مندہ وہ کر رہے ہیں اب ان چیزوں سے نکلنے کے لیے معصومین کون سا فارمولہ دیتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں کیا وہ زندگی عاطلانہ زندگی ہے یا وہ زندگی جاہلانہ زندگی ہے پہلی چیز جو معصوم فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جو بھی زندگی میں کرو یہ سوچ کے کرو کہ جو تو کر رہا ہے اس کا تمہارے لیے بینفٹ کیا ہے جب تو دعا پڑتے ہو نَرَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا اے خدا دنیا میں بھی حسنات عطا کر آخرت میں بھی حسنات عطا کر کوئی ایسی عبادت ہے جو بغیر نیت کے ہو اگر بندہ عبادت کرے لیکن نیت نہ ہو تو اس کی عبادت باطل ہے پہلا ریزن اف عبادت کیا ہے عبادت کی نیت کیا کرتے ہیں مثلا دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قُرْبَتًا إِنَّ اللَّهِ یہ اللہ آپ کو ریزن بتا رہا ہے کہ تو دو رکعت نماز کیوں پڑھ رہا ہے تاکہ کس کے قریب ہو جائے پروردگارِ عالم کے قریب ہو جائے اب بندہ نماز پڑھے کے ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں اتنے بلب اور روشنی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ مسجد میں گیا اور رات تھی اندھیرہ تھا جب سورت چلا جاتا تھا تو کوئی چیز اللہ یہاں تک کہ بندہ بندے کو نہیں دیکھ پاتا تھا یہ مسجد میں نماز پڑھتا رہا اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے ساتھ آکے بیٹ گیا ہے اب اس نے لمبی لمبی سورتیں لمبے لمبے رکو لمبے لمبے سجدے کیے اور جیسے جیسے صبح ہونے لگی اس نے مڑ کے دیکھا کہ اس کے پیچھے کتہ بیٹھا ہوا تھا تو نیت کیا تھی قربتن اللہ لیکن پوری نماز کس کے لئے اس کی عدا ہو گئی سنے والے جو بھی زندگی میں کرو یہ سوچ کے کرو کہ میں کیوں کر رہا ہوں ورنہ اگر انسان کا میکنزم دیکھا جائے کہ وہ جو انسان جو بہت پہلے جیسے انسان آئے اولیے بولا جاتا ہے جو سب سے پہلے انسان آیا تھا اس کائنات میں وہ اپنے کھانے پینے کے لئے کیا کرتا تھا وہ بھی سٹرگل کرتا تھا جنگل میں نکلتا تھا اور جا کر ایک حیوان کا شکار کرتا تھا اور شکار کرنے کے بعد گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لئے گوش وہ کھانا لاتا تھا اور رات کو سو جاتا تھا بس میکنزم بدل گیا ہے آج ہم شکار کرنے نہیں جاتے آج ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں ایک کلو دو کلو گوش لے کر آتے ہیں لیکن انسان وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا کنیکشنز کا میکنزم بدل چکا ہے لیکن انسان کی حرکتیں وہی ہیں اب قرآن کہتا ہے انسان ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی انسانی زندگی نہ ہو تمہاری زندگی ہیوانی زندگی بن جائے کمولا وہ کیسے امام فرماتے ہیں ایک بکرے کو دیکھو ایک گدھے کو دیکھو ایک گھوڑے کو دیکھو فرمایا دنیا میں آنا آ کر جینا اور جینے کے بعد چلے جانا یہ کمال بشر نہیں ہے کہ تم اس پہ فخر کرو کہ میں کائنات میں آیا تھا آنے کے بعد میں جیا میں نے بزنس کیا میں نے کھایا پیا گاڑی پہ سوار ہوا اس کے بعد میں دنیا سے چلا گیا فرما یہ کمال بشر نہیں ہے کمولا کمال بشر کیا ہے فرما اے انسان دنیا میں آنا آ کر جینا اور جی کے چلے جانا یہ کام تو ایک مچھر بھی کر کے جاتا ہے مچھر بھی دنیا میں آتا ہے چند گھڑیاں جیتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے ایک گدھا بھی دنیا میں آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے وہ بھی ساری لذتیں لیتا ہے حالانکہ اس کی زندگی تو تجھ سے آسان ہے بکرے کی زندگی تو تجھ سے آسان ہے وہ بھی کھاتا ہے چرتا ہے پیتا ہے اس کی شادی کی کوئی رسم اور رسومات نہیں ہوتی لیکن اس کے بھی بچے ہوتے ہیں اور اس کی موت بھی بڑی آسان ہے چار رگیں کڑ جاتی ہیں لیکن اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور دنیا سے چلا جاتا ہے یہ زندگی تو چاہتے ہو کہ دنیا میں آؤ کھاو پیو اور چلے جا مولو فرما کہ اسی زندگی تو ہیوان بھی گزار کے چلا جاتا ہے اسی زندگی تو ایک گدھا بھی گزار کے چلا جاتا ہے کہ مولو کیا مطلب پھر کیسی زندگی گزاروں کہ دنیا میں آنا آ کر جینا اور جی کے چلے جانا یہ کمال بشر نہیں ہے سوال یہ ہے تو دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کے بعد تم نے کون سا چینج لایا اولائے کہ کل عن عام بل ہم ازل دو مثالیں ہیں ہیوان کی طرح ہیں جیسے ہیوان آیا کھایا پیا اور چلا گیا یہ ہیوان کی طرح ہے بل ہم ازل بعض لوگ ایسے ہیں جو ہیوان سے بھی بتر ہیں وہ کیسے بھئی آپ تصور کریں ایک بھیڑیا ایک شیر زندگی میں کتنے ہرن مارے گا ایک بھیڑیا زندگی میں کتنے پکروں کو مارے گا زیادہ سے زیادہ ایک شیر نے زندگی میں سو ہرن کو مارا ہوگا سو ہیوانوں کو مارا ہوگا لیکن فرما ہے یہ انسان جب ہیوان سے بتر ہوتا ہے یہ ایک بٹن کو دباتا ہے تو نائنٹی فائف تھاؤزن لوگوں کو مار دیتا ہے یہ ایک دوسرا بٹن دباتا ہے تو سکسٹی فائف تھاؤزن لوگوں کو مار دیتا ہے دو ایٹم بم گرے ایک میں نائنٹی فائف تھاؤزن لوگ مرے دوسرے میں سکسٹی فائف تھاؤزن لوگ مرے تو یہ ہیوان سے بتر ہے ہیوان کی درندگی اتنی نہیں ہے وہ اگر مارتا ہے تو اپنے پیٹ کے لیے مارتا ہے وہی شیر ہے جب حملہ کر دیتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے سامنے ہرن گھوم رہی ہوتی ہے شیر کبھی پھر اس پر حملہ نہیں کرتا لیکن جب اسے بوک ہوتی ہے اس کی نیڈ ہوتی ہے اس کے بعد جا کر حملہ کرتا ہے لیکن انسان کے پاس دیکھو اس اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو جمع کرنا اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے کو جمع کرنا کہ آیت اللہ العظمہ تباہ تباہی سے کسی امیر نے پوچھا کہ مولانا مال میں نے کمایا محنت میں نے کی پر اللہ کیوں کہتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اگر بج جائے اس کو راہ خدا میں دے دو جس کی ضرورت ہے اس پر قربان کر دو کمایا تو میں نے ہے محنت تو میں نے کی ہے اسٹگل تو میں نے کی ہے کہ یہ بتا جب تو دنیا میں آیا تھا جس ماں کے سینے سے تو دودھ پی رہا تھا کیا وہ دودھ تیرا تھا یہ تیرے ماں کے سینے میں تھا تھا تو تیری ماں کے سینے میں لیکن اس ماں سے پوچھو یہ دودھ اس کے لیے ہے یا بچے کے لیے ہے ہے ماں کے سینے میں پر ماں کا نہیں ہے یہ اس کے بچے کے لیے اللہ نے دیا ہے اسی طرح خدا دیتا تجھے ہے پر تیرے لیے نہیں دیتا وہ تیرے ہاتھوں کے ذریعے کسی اور تک پہنچانا چاہتا ہے یہ انہیوانیت نہیں ہے انسانیت ہے انسان جب مقامیں ایوانیت سے بھی گر جاتا ہے اولاہ کے کلعنامیں بل ہم عزل کے مقام پہ آ جاتا ہے یہ مکمل دردنگی پہ آ جاتا ہے تو سوالی ہے کہ تُو کیسا معاشرہ چاہتا ہے کیسی سوسائیٹی چاہتا ہے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو سوسائیٹی میں گھل مل جاتے ہیں کچھ وہ ہیں جو سوسائیٹی کو چینج کرتے ہیں کیا تُو سوسائیٹی کی مومنٹ میں گھلنا چاہتا ہے یا تُو اپنی ایک نئی مومنٹ بنانا چاہتا ہے اب ہمارے استادیں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نیا نیا یونیورسٹی گیا تو کہتا ہے کہ جوان ہوتے نا دیکھا دیکھی میں جو کر رہے ہیں وہ کیا جاتا ہے کہتا ہے چھٹی جب ملتی تھی ایک بریک آتی تھی کلاس میں تو مثلا پندرہ منٹ بیس منٹ تو یہ جوان کسی دھابے بابے کے کنارے جاتے تھے اور سگریٹ جلاتے تھے تو ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی تو ایک سگریٹ کا کش مارتا تھا پھر دوسرے کو دیتا وہ دیسرے کو دیتا وہ چوتھے کو دیتا کہتا ہے جب میری باری آتی تھی ان کو پتا تھا اس کو کچھ بھی کر لیں یہ ہماری بات ماننے والا نہیں یعنی ایک ایسی پرسنلٹی جو دوسری پرسنلٹی سے انسپائر نہیں ہوتی وہ اپنی ایک ایسی پرسنلٹی بناتا ہے کہ لوگ مجھ سے انسپائر میں معاشرے میں معاشرے میں گھل مل نہ جاؤں میں ایک نئی چیز کروں تاکہ معاشرہ مجھ سے انسپائر وہی کام جو حضرت ابراہیم نے کیا ابراہیم بتپرس معاشرے میں رہے پر بتپرس نہ بنے وہی کام جو جناب آسیہ نے کیا کہ ظالم کے گھر میں رہیں لیکن اپنے ایمان کو بچایا وہ کام جو انبیاء نے کیا وہ کام جو اولیاء نے کیا مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مثال ہوا اور مچھر کی طرح ہے کہ جہاں کی ہوا چلتی ہے وہی پہ چل پڑتے ہیں سوال یہ ہے کہ تُو پہاڑ ہے یا تُو مچھر ہے اگر پہاڑ ہے تو المؤمن کا جبل الراسر دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت تمہارے ایمان کو ہلا نہیں سکتی لیکن اگر تمہارا ایمان مچھر کی طرح ہے تو جس سوسائیٹی میں جائے گا اس سوسائیٹی جیسا ہو جائے گا معاشرے کے رنگ کو پکڑنا کمال نہیں ہے معاشرے کو الہی رنگ دینا یہ کمال بشر ہے سلوات بڑے محمد و آل محمد